بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم بات کرے تو وہ پاکستان نیشنل سپورٹ ہاکی جو ہے اس کی ہمیں سامنے نظر آتی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے آلموس فور فائیو ڈیکٹڈ اس پہ راج کیا اور دنیا کے سب سے زیادہ ٹائٹل بھی ہم نے ہاکی میں اپنے نام کیے بر لاسٹ ٹو ڈیکٹڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہاکی کنٹینیوسٹی ڈیکلائنگ کی طرف جا رہی ہے اس پہ ہم گائے بگائے بات بھی کرتے ہیں اور ہمارے اس چینل کا ابجیکٹیب بھی یہی ہے کہ ہم جہاں کرکٹ کی یا دوسرے سپورٹ کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم مینلی ہاکی کے اوپر بات کریں تاکہ اس کو کسی نہ کسی طرح روائیو کیا جائے آج کا شو بھی اسی کی ایک کڑی ہے اور آج کا ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی بہت سپیشل ہیں ان کی اگر کیریئر کی بات کرے تو پاکستان کے یہ بڑے ون آف تا بیسٹ کھلاڑی رہے انیس سو چرانوے کا جو ہم نے ورلڈ ٹائٹل جیتا اس میں ان کی پروفارمسیس جو تھی وہ بہت وائٹل تھی اس میں وکٹری میں ان میں بڑا خاص کردار ادا کیا پاکستانی ٹیم کے یہ کیپٹن بھی رہے پاکستانی ٹیم کے یہ کوچ بھی رہے اور اس کے علاوہ ان کی جو نظر ہے سپورٹس کے اوپر وہ میرا خیال ہے ایک بہت یونیک اپنی ویلیو بھی رکھتی ہے ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے وان ان لون دیدہ لیجنڈ سپر سٹار ٹائر زمان اسلام علیکم طرح بھئی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے سپیشل ٹائم نکالا ہمارے لیے میری خوش قسمتی ہے کہ آپ دوبارہ میرے شو میں آئے ہیں طرح بھی جس طرح میں نے انٹرو میں بات کی کہ ہماری ہاکی جو ہے ایک ہماری پرائیڈ ہے ہماری نیشنل سپورٹ ہے اس کے لیے ہماری اب اس لیے ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاکی کیا امپورٹنس رکھتی تھی ہمارے لیے تو اب اس لیے ہمارا دل دکھتا بھی ہے ہم اس کے پر بات بھی کرتے ہیں اس پہ تو خیر ہم ڈیٹیل میں آپ بات کریں گے ایک کوئی بھی پلیئر ہوتا ہے وہ لاکھوں پلیئر کے لیے آئیکونک پرسنیلٹی بھی رکھتا ہے ابھی جتنے بھی لڑکے ٹیم میں کھیل رہے ہیں میری اس سے بات بھی ہوئی جب بھی ذکر ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے جو آپ کی لوٹ میں تھی ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ ریٹ کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سارے لڑکے جو پرپیر ہوئے ایٹی پرسنٹ میرا خیال ہے وہ آپ کی کوچنگ میں نکلے جی 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 تو اس ویسے وہ آپ کو بہت ویلیو بھی کرتے ہیں اور آپ کا بڑا ذکریں خاص بھی کرتے ہیں کہ طائر بھائے نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے تو آپ اس میں ابھی بھی جو ینگسٹر آنا چاہ رہے ہیں آپ ہوگے شباز سینئر ہوگے خواجہ جنید ہوگے یہ ایسے نام ہیں جن کو دیکھ کے ایک بچہ سوچتا ہے اور ہاکی کھیلنا شروع کرتا ہے جیسے آپ گوجرا میں پیدا ہوئے تھوڑا سا اپنے ارلی ڈیز کا ضرور بتائیں ہمارے سے شیئر کرے تاکہ جو بچے جاننا چاہ رہے ہیں ان کو پتا چلے جی بیسیکلی میرا گوجرا سے تعلق ہے اور گوجرا میں ہی گوجرا سپورٹ سارکی کلاب گوجرا سے میں نے کھیلنا شروع کیا اور یہ بھی بڑے اتفاق کی بات ہے کہ میں پڑھا ہی میں میں ٹھیک تھا تو انٹر کلاس ٹارنمنٹ ہوتے تھے وہاں پہ تو پلئر کسی وجہ سے کم ہو گئے جو ایک کلاس کی ٹیم نے کھیلنا ہوتا ہے تو مجھ سے کسی نے پوچھا آپ آپ کی کھیل ہو گئے میں نے کہا دی ہاں یا کھیل لیتے ہیں کوئی بات نہیں وہاں سے شروع آتا ہی اس کلاس کی ٹیم کے لیے میں نے کھیلنا شروع کیا تو وہ جو ہمارے استاد تھے استاد اسلام روڈا مرہون صاحب اللہ تعالیٰ انہیں گری کرامت کرے انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ تم آوکی کھیلنا کرو تم آوکی میں جلدی اچھی آوکی سیکھ جاؤ گے اور تمہیں پلئر بننے کے چانس ہے پھر وہاں سے میں نے آوکی کو ٹائم دینا شروع کر دیا درائیز اس سے پہلے فوٹبال کرکٹ سب کچھ کھیل لیتے تھے ایک سپورٹس اپروچ تھی میرے پاس ویسے اس ٹائم میں تیر بھائی بچہ یا پڑھائی میں اچھا ہوتا تھا سٹوڈیوز ہوتا تھا یا وہ سپورٹس میں اچھا ہوتا تیسری آپشن تو ہوتی نہیں تھی یہ ایسا ہی ہے وہاں سے میں نے شروعات کی پھر ایک انڈر فوٹن چیمپینشپ ہوتی تھی پاکستان کی اس وقت کچھ سسٹم جیسے بھی تھے لیکن وہ سسٹم میں ان سسٹم میں کنٹینیوٹی بہت تھی پروسس چلتا رہتا تھا پاکستان سپورٹس بورڈ ایک انڈر فوٹن چیمپینشپ کروایا کرتی تھی وہ میں نے پہلے ڈسٹک سے پارٹیسپیٹ کیا ہم جیت گئے پھر ڈویجن کی ٹیم میں آگئے ہم پھر جیت گئے ڈویجن چیمپین ہوگی فیصلہ باد اس کے بعد پھر ہم پنجاب کی ٹیم میں آگئے پنجاب کی ٹیم بنی وہاں پہ میرے کوچ تھے یبی کرام چوہری صاحب دونوں نے کچھ بیسٹ کھلاڑی چننے تھے اور ان کو پھر انہوں نے پاکستان سپورٹس بورڈ کے انڈر لے کے آنا تھا ان کا رہنا سینہ کھانا پینا پڑھائی وغیرہ سب کچھ کھیلنا وہ انہی کے مرہنے منت ہونا تھا ٹھیک سو آئی وز دوز ون آف لکی ون کہ میری سلیکشن ہوگئی میں پھر لاہور میں آگیا میں نے گورنمنٹ کالی لاہور میں ایڈمیشن لے لیا پھر وہاں سے میری فردر جو ہاکی کی کنٹینیوٹی کہہ لیں یا تربیت کہہ لیں وہ تیب اکرام چوہری صاحب نے کی اور وہاں سے پھر لاہور ڈویجن پاکستان جونئر پاکستان سینیر سٹیپ بائی سٹیپ اور جو پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستانی ٹیم کے لیے نام آیا وہ کیسی فیلنگ تھی آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے وہ تو نقابل یقین ہی تھی ایمانداری سے بتاؤں کہ میرے والد صاحب مرہوم کبھی گراؤنڈ پہ نہیں آئے تھے دیکھنے مجھے جب میں پاکستان جونئر ٹیم میں آگیا تو ایک دن اچانک میں نے پریکٹس کے دوران دیکھا کہ میرے والد صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں ٹریننگ کے بعد میں نے پوچھا جی آپ خیر سے کدھر سے آگئے ہیں انہوں نے کہا کسی نے بتایا کہ ریسنٹلی بھی کچھ ٹی وی پہ میٹ چل رہے تھے پاکستان جونئر ٹیم کے تو تم بھی کھیر رہے تھے میں نے سوچا جلو میں بھی دیکھتا ہوں جا گے تمہوں کی کھیر رہے تو ایسا ہی تھا میرا بالکل شروع سے ٹارگٹ نہیں تھا گاروالوں کی سوچ تھی کہ پڑھنے میں اچھا ہے ائر فورس جوائن کرے گا پائلٹ بنائیں گے لیکن وہ سارا کچھ بیچ میں رہ گیا لیکن پھر بھی اور میرا خیال ہے کہ چلیں پائلٹ بننا بھی ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور گرین بلیزر سے جانا بھی میرا خیال ہے جسا بچھنڈا بھی سجنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ اتنی عوام میں سے پوری نیشن میں سے آپ جانب پلئیر جب جاتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کرکٹ کی بات کریں کسی بھی سپورٹس کی آپ بات کرتے ہیں تو بہت بڑا ہونر ہے اچھا تر بھئی آپ ان لکی لوگوں میں سے کہنا چاہیے جنہوں نے اس طرح میں نے انٹرو میں بھی کہا کیپٹن بھی رہے پلئیر بھی کے طور پر بھی کھیلے کوچ بھی رہے سب کچھ پرائیڈ اپ پرفارمنس بھی بات کی جائے تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اس میں بھی نوازہ تو آپ نے خود ایزے ڈوی جیل کس چیز کو سب سے زیادہ اچھا سمجھا یا مزہ آیا کوچنگ میں آیا ایزے پلئیر آیا خود کیسے آپ نے کیریئر کو دیکھتے ہو ارفان بھائی تو بھی آنسٹ میں نے سارے ہی اپنے کیریئر کے جو پیچز ہیں نا وہ میں نے انجوائے کی ہیں کھیلنے سے شروعات سے لے کے پاکسن جونئر ٹیم سینئر ٹیم کوچنگ کوچنگ میں تو میں مجھے الحمدللہ کھیلتے ہوئے پتا تھا کہ میں نے جب چھوڑ دینا نا تو میں نے کوچنگ میں جانا ہے میں اتنا زیادہ کین تھا کہ میں نے اسی فیلڈ میں رہنا ہے اور جب سے میں نے ہاکی شروع کی ہے آج تک میں ہاکی سے لیدہ نہیں ہوگا میری کنٹینیوٹی ہے لگاتار کوچنگ وہ میں نے نیشنل بینک کی کی ہو دپارٹمنٹ ہے میرا وہ میں نے جونئر لیول کی کی ہو پاکسن سینئر ٹیم کی کی ہو اگر نہیں بھی میں پاکسن کے سیاست انوالورہ کسی بھی صورت میں کوچنگ میں تو میں کوئی نہ کوئی ڈیویلمنٹ اسائنمنٹ باہر کے ملکوں میں کرتا رہا ہوں ہم لوگ انٹرنیشنل اوکیفورڈیشن کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اور میں نے الحمدلللہ جو ہائیس سیٹیفکیشن ہوتی ہے انٹرنیشنل اوکیفورڈیشن کی کوچنگ میں وہ اچیف کی ہوئی ہے اور میں بڑا پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ میں پہلا پاکستانی ہوں کہ وہ ایف آئی ایج کا سیٹیفائیڈ ٹرینر اور ایجوکیٹر بھی ہے اور ہائی پرفارمنس ٹاپ لیول کوچ بھی ہے بلکہ یہ کوچنگ کے اوپر تو ہم آپ سے زیادہ دیٹیل میں ڈسکیشن کرتے ہیں اچھے کیریئر کی بات کریں تو نائنٹی ایٹی ایٹھ میں آپ کا ڈیبیو ہوتا ہے اور پھر پیلی اسائنمنٹ بڑی جو ہم دیکھتے ہیں وہ نائنٹی کا ورڈ کپ تھا لاہور میں ہوتا ہے اور جیسے میں نے لاس ویک شباسینے صاحب سے بھی کیا کہتا ہے جب ہار گئے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم بڑی فیورٹ ٹیم ہیں بڑھ ہارنے کے بعد مجھے دو دن سمجھی نہیں آئی میں مال روڈ کی سڑکوں پہ پھرتا رہا آپ تھوڑا سا اس ٹائم کا بتائیے کہ ہارنے کے بعد آپ کی کیا فیلنگ تھی ایزے پلیئر کتنے بروکن تھے کس طرح آپ نے آپ کو پھر جیلن کیا کس طرح پھر آپ کو اٹھایا آپ نے جی حالانکہ وہ شروعات تھی پاکسن سینئر ٹیم کے لیے دو ہی سال ہوئے تھے ایٹی ایٹ اولمپکس کے بعد نائٹری ورلڈ کپ لیکن جس طرح ہماری ٹیم کا مومنٹم تھا لاہور کے ورلڈ کپ میں پبلک نے کراؤڈ نے بہت سپورٹ کیا ہر میچ میں ہم نے دیکھا کہ ہر طرف تماشا ہی نظر آتے تھے فائنل میچ میں تو مجھے لگتا کہ شاید ایٹی تھاؤزنڈ سپیکٹیٹرز کہ لوگ اتنے زیادہ تھے یہ ایک احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ورلڈ چیمپئن بنے جا رہے ہیں ہماری ٹیم بھی فیورٹ تھی لیکن جب وہ ہار گئے ہیں فائنل ان دنوں میں بوفلینڈر کا بڑا نام تھا نینڈی کارنر سپیشلس تھا ہالنڈ کا لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ ہارنے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم واقعی ورلڈ کپ ہار گئے ہیں جس طرح ہمارا مومنٹم چل رہا تھا ہمیں یقین تھا امید تھی کہ ورلڈ کپ جیتیں گے بہرحال یہ قسمت کی بات ہوتی ہے لیکن اس وقت سے لے کے جو فیلنگز تھی کہ چیمپئن ہونا کیا ہوتا ہے دوسری ٹیم کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ فیلنگز ہم نے کبھی لوز نہیں کی باقی کھلاڑیوں کی بات کر لیں یا میں اپنی بات کروں اس مومنٹم کو ہم نے کنٹینیو رکھا ہے اور پھر نائنٹی فور میں جا کے ہم نے دوبارہ ہی آلنڈ سے وہ فائنل میٹھ سے اس کی طرف بھی آپ سے بلکل وہ ویلیوز ہم وہ میمریز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں پھر نائنٹی ٹو میں بھی لیمپکس ہوتی ہیں اس میں برونز میڈل ہم لیتے ہیں اس پر بھی ہم فیورٹ تھے جی جی اس میں بھی فیورٹ تھے اور جس طرح کی ٹیم کا ایک پورا کمبینیشن بنا ہوا تھا اور آپ جس طرح پوری ٹیم جیلن تھی لگتا تھا کہ جیتیں گے اس پر بھی پھر برونز لینا وہ بھی تھوڑا سا گر شیئر کرنا چاہے گا آپ یقین کریں وہ کرسٹن بلنک جیمنٹیم کا کیپٹن تھا پولیزک کوچ تھا جیمنٹیم کا جب ہم سیمی فائنل ان سے ہارے ہیں تو وہ ہم سے جب ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں میچ کے بعد وہ آئے شیک اینڈ کرنے تو بڑا گلے مل کے کہنے لگا کرسٹن بلنک اسے ہماری آپ ویسے بھی فرینکنیس تھی نو وی آر دی اولمپک چیمپئن وہ سیمی فائنل جیتنے کے بعد پاکستان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب اولمپک چیمپئن ہیں اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا بلکل ٹھیک اتنی فیوریٹ تھی ہماری ٹیم اور دوسری اگر ہم سپیکٹیٹرز کے پروسپیکٹیو سے بات کریں کہ ہم لوگوں نے خود دیکھا ہوا کہ انگلینڈ سے ایشن کمیونٹی انکلوڈنگ پاکستانی انڈینز یہ ہمارے پنجابی سکھ برادری سب ڈھول مول لے کے وہاں آئے ہوئے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا سپینش کراؤڈ کو دیکھا کہ پاکستان ٹیم ہاری تو وہ لوگ لٹل ہی رو رہے تھے کہ ان کو اتنا زیادہ افسوس ہوا تھا پلکہ اس میں ہماری ہاکی کی خوبصورتی تھی وہ پچانی پاکستان سے جاتی تھی جس طرح کی اس کے لیول تھا حاصل طور پر آپ سب لوگوں کا وہ تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی کسی طرح مقابل ہی نہیں تھا کسی ٹیم کے ساتھ اب پھر نائٹی فور کا ورلڈ کپ آتا ہے آپ کے ساتھ ایک بڑا انفورچینٹ انسیڈنٹ شاید وہ ایک ایسا انسیڈنٹ جو کسی بھی انسان کے لیے میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا لاس ہو نہیں سکتا آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دورنگ در ٹورنمنٹ اس ٹیم کس طرح جب آپ کو نیوز ملی آپ کی کیا پوزیشن تھی کیا آپ نے سوچا کہ میں نے واپس جانا ہے کیونکہ لوگ سوچ رہے تھے شاید تاہی زمانہ واپس آ جائیں کہ پھر شاید ٹریول کریں یا نہ کریں پھر آپ نے ریسین لیا کہ میں رکھتا ہوں وہ اگر آپ سارا شیئر کرنا چاہے وہ بھی مجھے وہ لمحات نہیں بولتے جب شباز سینئر اس ٹیم کیپٹن تھا ہمارا اللہ تعالیٰ اگر ہی کرمت کرے شیس جونئر صاحب ہمارے ٹیم مینجر تھے ان دونوں نے آکے جب مجھے یہ نیوز بتائی بتانے سے پہلے ان کے چیروں کی ہوایاں اڑی ہوئی تھی مجھے خود کچھ ایسا محسوس ہو اگر اللہ خیر کرے کیا ہوا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مجھے انہوں نے پاکستان ہاکی فڈریشن نے ٹیم مینجمنٹ نے کیپٹن نے آفر کی کہ ہم آپ کی ٹکٹنگ وغیرہ کروا رہے ہیں آپ واپس سے آ سکتے ہو کیونکہ یہ تو ایسا سانحہ ہے یا ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ آپ خود بھی چاہو گے اور آپ کے گھر والے بھی چاہیں گے کہ آپ واپس سے آ جائیں پتہ نہیں میں کیا جواب دوں کیا جواب نہیں دوں یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر جب میری گھر والوں سے بات ہوئی میری والدہ مرہومہ اور اس وقت ان سے جب میری بات ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے تدفین کرنے کے بعد یہ خبر جو ہے وہ مجھ تک پہنچائی تاکہ آپ آنا چاہیں جی اور پھر آج بھی وہ میرے کانوں میں ان کے الفاظ گونچتے ہیں کہ اب افسوس کرنا ہے یا گلے مل کے رونا ہی ہے وہ اب آجاؤ آپ نے مجھے ایک دفعہ شہد بتایا تھا کہ آپ کے فادر نے آپ کو ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے کہا تھا کہ بیٹا ہی دفعہ ورلڈ کپ جی وگر وہ بھی شیئر کرنا چاہے تو والدہ نے تو یہ کہا کہ اب تو یہی ہے باقی وہ اب آجاؤ یا ٹورنمنٹ کھیل کے واپس آجاؤ یہ تمہاری مرضی ہے لیکن تمہارے والد صاحب کی خواہش تھی کہ تمہیں جا رہے ہو یہ بڑا ٹورنمنٹ ہے تو جیت کر واپس آو اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم ہر وقت کیمپ جو ہمارا لاسٹ فیز ہوتا ہے ٹریننگ کیمپ کا اس کی جب ہم پرپریشن کنکلوڈ کرتے ہیں تو ایک دو دن کے لیے چھٹی ملتی ہے کہ گھر سے ہوئے ہیں دو آجار دوست فیملی کو مل کے آجائیں پھر ہم نے ٹرابل کرنا ہے باہر جانے کے لیے سو اس چھٹی میں ایک دو دن جب میں گھر واپس ملنے آیا تھا تو میرے والد صاحب نے جانے سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ یا تم چھوٹے میں اٹھے ٹورنمنٹ جیتتے ہو مزہ تب ہے اس دفعہ ورلڈ کپ جیت کر رہا ہوں تو وہ بات میرے دماغ میں کہیں اٹکی ہوئی تھی جب میری گھر والوں سے بات ہوئی میری والدہ نے مجھے دوبارہ وہ بات یاد کروائی تو پھر میں نے یہ فیصلہ لیا کہ میں نے واپس نہیں جانا میں وہیں ہی رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ پاکستان ٹیم کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکوں باقی تو یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن دیکھیں جانے سے پہلے لوگوں کے جو ہمارے کرٹکس ہیں ورلڈ کپ جانے سے پہلے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا اتنا بڑا یسانیہ بھی ہوا لیکن سب لڑکوں نے اتنی محنت کی مجھے لگتا ہے کہ میں ہی نہیں باقی لڑکوں کو بھی کہیں نہ کہیں اس چیز نے بڑا ٹچ کیا ہے میرے والد صاحب کی وفات نے وہ بھی ایک بہت اچھی طرح جل اپ ہوئے اور ایک انتھیوزیزم جو ہے ایک ایسی ٹیم بن گئے اس وقت سے دیکھیں نا وہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک آپ ریزن آف موٹیویشن بن گئے جی ایسا ہی کہ وہ آپ نے جب اتنے بڑے سانے کے بعد جب آپ نے آپ کو کنٹرول کیا رکے آپ نے کھیلنے کا فیصلہ کیا تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو کلیک کو دیکھ کے بھی وہ آپ اپنے آپ کو اٹھا لیتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورس آف موٹیویشن ڈالنی تھی وہ تو پوری ٹیم بھی اس کو اکنالیج کرتی ہے آدھر وائز تو یہ نقابل بیان ہے کہ جی میں کیسے وہ سب کچھ ہوا حمد کیسے آئی اور کیسے اچھا کہلے اور الحمدللہ ہم ورڈ 11 میں بھی سلیکٹ ہوئے میں اس کو طیر بھئی اسی وجہ سے جو پلیئر ہوتا میں اس کو مشہ ریلیٹ کرتا اس کو ہیرو کیوں بولا جاتا کئی لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ ان کو ہیروز کیوں کہا جاتا ہے پلیئرز کو کیوں ہیروز کہا جاتا ہے میں کہ یہ بالکل سولجر کی طرح ہے جو اپنا گھر اپنی فیملی بچے چھوڑ کے جا کے گراؤنڈ میں جا کے کہیں بھی دوسرے بارڈر پہ جو کھڑا ہے وہ بھی سب کو چھوڑ کے جا کے اپنے کنٹری کو سرف کر رہا ہے ایک پلیئر بھی اسی طرح کر رہا ہے اور اس کی پرائم اگزیمپل ہے یہ ہے کہ فادر کی ڈیتھ ہوگی اور آپ اپنے نیشن کو سرف کر رہے ہو تو میرے خیال ہے اس لیے اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی کوسٹن آتا ہے یا ڈاؤٹ آتا ہے کہ ان پلیئرز کو ہیرو کیوں کہا جاتا ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا مسالہ آپ لوگ ہیں مجھے آپ نے یاد کروا دیا جب ہماری ریسیپشن ہوئی پرائم مینسٹر ہاؤس میں ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جب ہم واپس آئے ہیں محترمہ بینظیر بٹو شہید وازی پرائم مینسٹر مجھے اب بھی یاد ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھے انہوں نے کہا تھا ہمارے پریزیڈنٹ جو تھے آکی فیڈریشن کے ائر چیف مارشل عمر فروغ صاحب انہوں سے کہا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ مجاہد بارڈروں پہ لڑتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری تو آپ کی ٹیم میں بھی مجاہد ہیں تاہر سمان جیسے جی 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 آپ نے مجھے یہ وہ بات ایکزارکلی یاد کروا دی دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے میں نے کہا میرا شاک تھا یا گھر والوں کو شاک تھا ائر فورس میں جانا وہ بھی ملک کی خدمت کی سوچ بلکل ایسے ہی ہے یہاں بھی ملک کی خدمت کی ہے ہم نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بڑے شکر اگر اس نے ہمیں یہ موقع دیا بلکل ایسے ہی اچھا تھوڑا سا اگر ہم نائنٹی فور کے ورڈ کپ کی بات کریں تو سیمی فائنل اور فائنل کا ذکر نہ کریں تو میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہوگا سیمی فائنل آتا ہے ہم بہت اچھا کھیلتے ہیں جنرمی سے تو میرا خیال ہے اگر ہم ان گراؤنڈ دیکھے تو ان سے بہت بہتر کھیلتے ہیں اور اگین پرنیٹی سٹوک پہ میچ آ جاتا ہے ہمیں جسنا جنرمی اور ہالنڈ کھیلتی ہے پرنیٹی سٹوک پہ وہ تو بہت پروفیشنل ہے اور ان کی جو سٹرائک ہے وہ بھی بڑی ایفیشنٹ ہے ادھر جہاں باقی ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے اگر ادھر میرا خیال ہے ہمارے گول کیپر منصور زمان کا گذہ کرنا کہ جہاں مرہون کو جاں کیا خوبصورت انہوں نے دونوں میں سیمی فائنل پورے ورڈ کپ کے اندر بیس گول کیپر بھی ہو رہے اور شباز سینئر بیس پلیئر ہے تو سیمی فائنل کا بتائیے جب لڑکوں نے شباز صاحب نے بھی بتایا کہ انکار کر دیا ہم نے نہیں لگانا اور آپ اور صرف شباز سینئر دو پلیئر سے سینئر جنہوں نے کہا کہ ہم لگاتے ہیں اور وہ اگر ساری مومت شیئر کریں کیونکہ یہ بڑے ہی پریشر سیچویشن آ جاتی ہیں ویسے تو نوملی پہلے سے ہی سارا پلان بنا ہوتا ہے کہ اگر سیٹی سٹوکس پہ گیم جاتی ہے تو کون سے پہلے پانچ ہیں جنہوں نے پھینکنے ہیں لیکن وہاں پہ ایک ایسا بھی انسیڈنٹ ہوا کہ کچھ لوگ جو کچھ ہمارے کھلاڑی جو تھے ان پانچ میں جن کا نام تھا وہ کونفیڈنٹ نہیں فیل کر رہے تھے انہوں نے میں کہتا ہوں یہ بھی ایک یہ ایک پوزیٹیو جسچر ہے کہ میں کونفیڈنٹ فیل نہیں کر رہا تو میں نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ میں نہیں چاہتا میں پلانٹی سٹوک لگاؤں ہوں آپ کسی اور سے لگوا لیں تو وہ صورتحال پیدا ہو گئی وہاں پہ ہمارے واس پانچ پھینکنے والے جو تھے وہ پورے نہ رہے تو جب شباز کی طرف دیکھا تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں لگاؤں گا وہ ٹیم کیپٹن بھی تھا حالانکہ اس نے کبھی پہلے پلانٹی سٹوک نہیں لگایا ٹیم کے لیے تو شباز نے لگایا لیکن میں یہ کہوں گا کہ شباز کا جو کیلبر تھا ٹارنامنٹ میں جیسے وہ کھیر رہا تھا وہ ایک اور پریشانی بن گی مخالف ٹیم کے گول کیپرس کے لیے اس کو تو کبھی ہم نے پلانٹی سٹوک لگاتے نہیں دیکھا پتہ نہیں یہ کیا کرے گا تو اسی وجہ سے اس کا جو جرمنی کے خلاف پلانٹی سٹوک تھا اگر آپ کو یاد ہو گا بہت بڑا سلولی موو کرتا ہے بہت بکست تھا لیکن وہ باڈی ڈوج سے وہ دوبارہ اس نے اپنے کانفیڈن سے پورا کمٹ کروایا گول کیپر کو ڈیسیف کیا گول ہو گیا پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں نے تو کیا ہے اس میں منصور بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جنہت الفردوس میں جگہ دے ان کا بھی بڑا رول ہے ہم لوگوں نے بھی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل تھا ہمیں اس نے عزت سے نواز نہیں دیکھیں ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک پلان کی ہوتی ہے ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے آپ لاہور میں ہارے ہیں ادھر جا کے چار سال بعد پھر ہولنڈ کو ہرارے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ پلان کی فائنل کا بھی ذکر کریں اگین فائنل میں بھی ہم بہت خوبصورت کھیلتے ہیں حاصل طور پہ اگر ہم کمی نیشن کے بات کریں آپ کا شباز سینئر کا شباز جونئر وسیم فروز کامران اشرف ایک بڑا خوبصورت تھا آپ یہ تین چار جو سینٹر فارور رائٹ لیفٹ ہافت یہ تھے ایک بڑا ایک اچھا کمی نیشن بنا ہوا تھا اور بڑے دو چار ہم نے اوپن گول مس بھی کیے لیکن وہ پاکستان شاید ایزی لی جیت جاتا باٹ وہ بھی پنلٹی سپوک پہ آیا اس کے حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہے لیکن ٹیم ساری ہی بہت اچھا کھیلی کچھ لڑکے بیمار بھی تھے پہلے سے انفٹ بھی تھے شباز بھی تھا کامران بھی تھا آصف باجوا بھی تھا میں بھی تھا ہیمسٹر کا ایشو تھے شباز جونئر کا بھی ایشو تھا لیکن سب نے اپنے آپ کو اتیار کیے پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد تھی سب بہت اچھا کھیلے 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 کا نام لوں گا تو خالد بشیر کی بات کر لیں آپ گول کیپر کی بات کر لیں جنید کی بات کر رہے ہیں عرفان ہمارے گوجہ شفقت کی بات کر لیں میرا مطلب سارے ساری ٹیم بہت اچھا کھیلی اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں وہ میچ جو ہے جو گیون ٹائم ہی ہوتا ہے سیونٹی منٹس میں جیت جانا چاہیے تھا لیکن وہ کیونکہ لکھا ایسے تھا کہ ہم پرنٹی سٹوکس پہ جاگئی ختم ہو اب دیکھیں دنیا کے جو بیس پرنٹی سٹوک لگانے والے تھے بروف لینڈر کا نام لے لیں اور ان کا یورون ڈیل می جو اب ان کا نیشنرن ٹیم کا ہیڈ کوچ ہوا وہ بیس پرنٹی سٹوک ٹیکر تھے لیکن دونوں نے مس کر دیا اور ہمارے عثمان نے بھی گول کر دیا شباز نے بھی گول کر دیا جونئر نے بھی کر دیا میں نے بھی کر دیا سو ایک اللہ تعالیٰ نے عزت دی نہیں تھی ایک شفقت سے پرابلی شفقت سے محسوس ہوئی تھی اور اس ٹیم تو پوری سانسے پوری نیچن کی روکی اور جو پھر ڈیلمی کی پیش جو پش تھی وہ جس طرح سیف کی میرا خیالہ اس سے بڑی مومرڈ ہو نہیں سکتی اور اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ ساری سیلیبریشن تو اپنی جگہ ساتھ جو ہماری خوبصورت کمنٹری بھی جو ہوتی تھی سیلیبریشن میں ارفان بھائی بتاؤں میچ کے بعد جو ایک فیر ویل سی ہوتی ہے تو ہمیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بہت سیلیبریٹ کر رہی تھی تو ہم نے ان کو پوچھا کہ ہم تو ورلڈ چیمپین ہیں تم لوگ اتنی سیلیبریشن ہو گئتے ہیں ہم اس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ورلڈ چیمپین ٹیم کو جیتا ہے ایک ہی میچ تھا پول میں تو ہم ہارے تھے لیکن وہ ہارنے سے پہلے ہم سیمی فائنل کے لیے کوالی فیر کر چکے تھے اور اس میچ میں میں اور شباز نہیں کھیلے تھے دونوں انجر تھے تو وہ اس میچ کی جیتے پہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے ورلڈ چیمپین کو جیتا ہوا تھا تھا تھوڑا آگے چلیں تو آپ پھر نائٹی فور کے چیمپین ٹرافی بھی ہم جیتے ہیں کافی ہے تو آپ کے دل کے قریب کونسا میچ ہے کونسا ایسا ٹائٹل یہ ٹورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ یاد کر ہو اس کی ورلڈ کپ تو ایک یونیک چیز ہے یہ ہے اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی میموری ہے آپ کے کیریئر میں ہو تو آپ سے ورلڈ کپ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے عرفان بھائی لیکن جو لاس ورلڈ کپ تھا نائنٹی کا فائنل جو ہم ہارے تھے اس کا جو ہے نا ملال کبھی بھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ اس سے بڑا اس سے بڑی جیت اس سے بڑی سیلیبریشن نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ پاکستان میں تھا ہم پاکستان لوگوں کے سامنے کھے رہے تھے اس چیز کا ہمیشہ سے ہی تھوڑا سا ہمیں کہلیں کہ ملال ہے کہ وہاں پہ جیتے تو کوئی اور بات ہوتی لیکن یہاں پہ میں ضرور ذکر کرنا جاؤں گا ہماری پاکستانی کمیونٹی کا آسٹریلیا میں سارے لوگ ٹیکسی ڈرائیور کام کرنے والے روز میچ پہ پہنچتے تھے اور ایک ہی نارا ہوتا تھا پاکی پاور سپر پاور پاکی پاور سپر پاور کتنا ان لوگوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا آکے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے کام چھوڑ کے میچ کے لیے آتے تھے اور پاکستان ڈیم کو سپورٹ کرتے تھے باقی تو ایک ٹیم ہوتی ہے فیڈریشن سے لے کے ٹیم مینجمنٹ تک پلیئروں تک سب نے ہی پورا اپنا رول پلے کیا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ تعالی نے اس کا جل بھی دیا آپ تھوڑے سے 90 ورلڈ کپ کے جو فائنل تھا اس کا مجھے زیادہ وہ میرے لیے بڑا یادگار میں آج ہے بلے ہم ہار گئے لیکن وہ بڑا یادگار میں آج ہے بلکل ٹھیک ہے تائر زمان سے بڑی انٹریسٹنگ گفت کو جاری ہے ابھی چھوٹا سا کمیشور بریک لیتے ہیں ڈونٹ کو انیویس ٹے ویدار تائر زمان سے کچھ مزید کوسٹن کرتے ہیں اچھا آپ ان پلیئر میں سے ہیں جو پھر ریٹ آفٹر ریٹائرمنٹ کوچنگ کی طرف بھی آگئے اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ڈیکلائن کی ریزن میں کئی کوچنگ بھی ہے یا مورڈن ڈے ہوکی چینج ہوگی ابھی جیسے ماشاءاللہ آپ ایجپٹ کی کوچنگ بھی کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ اب ورڈ کپ پولیفائن کی طرف بھی جا رہی ہے تو ہمارے چیزیں کس طرح لیک کرتی ہیں اور کوچنگ سے آپ کس طرح ریلیٹ کرتے ہو آپ دیکھیں ایک مین ریزن تو یہ ہے کہ ہاکی میں جیسے جیسے رولز چینج ہوئے ہیں اور ہاکی پلنگ ہاکی ڈانامکس چینج ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اپنا ریسرچ ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں بنایا اور دوسرا اس کے ساتھ ہم نے کوچنگ ایجوکیشن میں انویسٹ نہیں کیا ہمیں چاہیے تھا کہ یہ سارے جو ٹاکی پلنگ ڈانامکس چینج ہو رہے ہیں ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنے کوچس کو ایکارڈنگلی ایجوکیٹ کرنا شروع کریں ہم لوگ اپنے پریویس ایکسپیرینس بیس کوچنگ کرنا کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اتنی افیکٹیو نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہوں گا وہ غلط ہے وہ اتنی افیکٹیو آپ اگر اسی پیٹرن سے کوچنگ کریں گے جس پیٹرن سے آپ کو کوچنگ کی گئی ہے تو وہ بیس تی سال پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اب بہت زیادہ جدت آگئی ہے اتنی زیادہ جدت آگئی ہے کہ جب تک آپ وہ نئے فامولے نئے طور طریقے جو ہیں سکھانے کے ان کو فالو نہیں کریں گے آپ بیسٹ ریزلٹس نہیں پروڈیوز کر سکتے ہمیں کوچنگ ایجوکیشن میں انویسٹ کرنے کی ضرورت تھی جہاں پہ ہم نے لیک کیا ہے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ایک پروسس جو ہے اس کو پروجیکٹ کوئی بھی ہو ایک ویجنری اپروچ ہونی چاہیے پھر اس پروسس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ پاکستان کی ہوگی کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گی آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے چھے مہینے آپ کریں چھے مہینے میں کروں ذہن ملتا نہ ہو اس سے کام نہیں بننا تو اس میں یہ ایک سکول یہ بھی ہے کہ لوکل کوچ ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں موسلی کہ فورن کوچ ہونا چاہیے آپ تو کوچنگ کر چکے ہیں موڈرن پاکی کو جانتے ہیں آپ کس کے کوچ سے باہر جا کے کہہ رہے ہیں تو پاکستان تو اس حوالے سے کیا آپ کی اپروچ ہے دیکھیں یہ دونوں سکول آف تھوٹس چل رہے ہیں ہم نے دونوں ایکسپریمنٹ بھی کر لیے ہیں میرا اپنا معنی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپنے کوچ جو ہیں وہ اس قابل ہوں کہ جو فورن کوچ اس کی طرح کام کر سکے آپ انہیں نگلیکٹ نہ کریں کیونکہ جو ڈیوربیلٹی ہے آپ کی جو لانگ لاسٹنگ کام ہے آپ کا وہ اپنے کوچ اس کے اوپر انحصار کرنا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ نکمے ہوں تو آپ انہی کے اوپر انحصار کریں نہیں ان کو ویل ایکپٹ ہونا چاہیے آپ فورن ایکسپرٹس کو ضرور ہائر کریں فورن ایکسپرٹس کی ہم کیوں بات کرتے ہیں کہ دنیا آج کل کی ڈیجیٹالائزیشن میں ہم سے ایڈوانس ہے وہ نئے طور طریقوں کے ساتھ کام کرنے کی جو ہے نا صحیح سوچ رکھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں ان لوگوں کو ان ٹیکنو کریٹس کو ان ایکسپرٹس کو آپ لے کر آئیں اپنے کوچز کو ٹرینڈ کریں آپ اپنے کوچز کو جب تک وہ ساری ایتھارٹی وہ ساری پاور نہیں دیں گے جو فورن کوچ کو دیتے ہیں تو آپ وہ فورن کوچ والی جو ریزلٹس ایکسپیکٹیشن ہیں وہ اپنے کوچ سے نہ کریں بے کل صحیح بار میں ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ ہم لوگوں کو اگر اس طرح کام کرنے کی اجازت دی جائے اس طرح ہمیں فسیلیٹڈ کیا جائے اس طرح موٹیویٹ کیا جائے تو ہم لوگ جو ہیں ان سے بہترزلٹس پریڈوس کر سکتے ہیں I have a very valid reason behind that ہمارے پلیس جو ہیں ہمارا ایجوکیشن لیول دیکھیں کیا ہے پاکستان میں اگر آپ نے اٹھارا پلیئرز لینے ہیں تو چار اگر پانچ مشکل سے کوئی تھوڑا بہتا انٹریکشن انگلیش میں کریں گے ایسے ہی ہے باقی ہم پتہ نہیں جاتا آپ فورن کوچ لائیں گے وہ آگے انگلیش بولے گا اس کی ٹرانسلیشن کی جائے گی ٹرانسلیشن میں کچھ مس بھی ہو سکتا پھر ایک کام جو ہم نے آدھے گھنٹے میں کرنا ہے وہ یہ گھنٹے میں ہوگا کیونکہ پہلے وہ بولے گا دوسرا ٹرانسلیٹ کرے گا آپ جواب دیں گے میں پھر ٹرانسلیٹ کروں گا پھر ایک ڈاؤٹ والی کیاوس والی سیچویشن کریئٹ رہتی ہے اگریڈ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں کوچ کے لیے بھی کھلاڑی کے لیے بھی میں نے جو جواب دیا تھا وہ اسی طرح اس طرح گیا ہے کہ نہیں گیا یہ میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل دے رہا ہوں جی ایسے ہی ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ زیادہ افیکٹیو ہو سکتے ہیں ہماری سلنگ لینگویج ہے ایک جیسی زبان بولتے ہیں ہے کریکٹریسٹک کو بیٹر سمجھتے ہیں کلچرل سوشل формیلیوز کو بہتر سمجھتے ہیں کنی دفعہ آپ ایکسپریشن کو بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں اگلا کیا کہنا چاہ رہا ہے کس طرح وہ اپنی بات کو فرایز کر رہا تو وہ کیوں کیونکہ میں جیسے کہنا کہ کلچرل سوشل والیوز کو بہتر سمجھتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فاران کوچ اچھے نہیں ہوتے اچھے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے کوچز کو اگر آپ اس طرح ڈیل کریں اس طرح ٹریٹ کریں جس طرح فارغ کوچز کو کرتے ہیں تو ہم بہتر ریزلٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں پھر یہ ٹیسٹر نہیں ہونا چاہیے کہ سال میں آپ گئیں کوئی پوزر دیا ہے ہاں وہ ورڈ کپ جتوہ دیا ہے ایسا پاسیبل نہیں ہے یہ ایک پروسس ہے پروسس کی کنٹینیوٹی ہونے دیں گریجویل ریزلٹس کو آپ ضرور ٹارگیٹ کریں کہ کیا ہم پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں یہ ضرور ہونا چاہیے یہ کوئی نہ کوئی یارڈ سٹک ہم نے بنانی ہے کہ یار چھ مہینے میں کہاں ہوں گے سال میں کہاں ہوں گے دو سال میں کہاں ہوں گے اگر آپ کہیں کہ سال کے بعد ورلڈ چیمپئین ہو جائیں گے یہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی کر سکتا وہ فارن کوچ بھی کوئی نہیں کر سکے گا کہ اب ہم نے فارن کوچز ٹرائی بھی کی ہیں سارا کی ہیں دوزار چار سے ایک سسٹم چال رہا ہے میرا یہ ماننا ہے فارن ایکسپرٹس کو ضرور آپ بلوائیں اپنے کوچز کو ٹرین کریں ان کو ٹرین کروا کے بلکم چلنا جائیے اپنے کوچز کو آپ یوز کریں اور میں ان کی افادیت کیوں ہے کسی نے یہ بتا چکا ہوں جو کچھ آپ لوگوں نے اس نیشن کو دیا ہے وہ میرے خیال ایک آلریڈی ایک آپ سب ایک اپنی جگہ پہ ایک ایڈمی ہے اور جس طرح آپ نے ساری وہ کوچنگ کی سیٹیفکیشن لے لی ہے سیکھ چکے ہیں تو جس طرح آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں پلان کو میرا نہیں خیال وہ گورا کر سکتے ہیں میرا کوچنگ فلسپی میں اب ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ سوٹبل لرننگ سٹائل نہیں اڈاپٹ کریں گے کھلاڑی کے لیے آپ اس کو نہیں کوچ کر سکتے ہیں ہر کھلاڑی کا سیم لرننگ سٹائل نہیں ہوتا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے کون سے ڈیفرنٹ لرننگ سٹائل ہیں اس کو اس حساب سے ڈیل کرنا ہے میری کوچنگ کے اب ایک مثال جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ بہت سارے کھلاڑی کہتے ہیں تاہر بھائی نے یہ ان کی محبت ہے وہ میرے لیے اتنا عزت اور احترام کرتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں یار تاہر بھائی آپ نے ہمیں مروادی ہے کبھی کبھی مزاق میں بات کرنا ہے میں نے کیا کیا ہے کہتا ہے آپ نے دیکھیں تاہر بھائی کوچ یا کیپٹن ہے فادر فگر کا رول بھی ہوتا ہے جیسے باپ آپ کی مشکلات کو سمجھتا ہے انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس کا حل بتاتا ہے لینگوچ بیریئر ہے تو پھر آپ نے سمجھنا کیا ہے کہ اس کے گریلو مسئلہ ہے کسی کو اور کوئی پرابلم ہے تو سمجھیں گے نہیں تو سمجھانا تو بڑی اگلی دور کی بات ہے ہمارے کلچر میں جو شائنیس کا بیریئر ہے میں شرمندگی کے مارے ہی دوبارہ سوال نہیں کروں گا یہ کہہ گا انہوں سمجھ ہی نہیں آئی یہ نکمہ ہے بالکل ہی تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے کوچز کو ٹرینڈ کریں کوچنگ ایجوکیشن کے پروسس کو آپ لے کر چلیں اور اپنے کوچز کو وہ پاور اور وہ تھارٹی دیں ان کو ویسے ٹریٹ کریں جیسے آپ فوران کوچز کو کرتے ہیں میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ ہم لوگ وہ سارے ریزلٹ پروڈیوز کر سکتے ہیں جو آپ کسی بھی دنیا کے بہتر سے بہتر فوران کوٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ ٹرائی آؤٹ کریں اس پروسس کو لے کر چلیں اچھا ترویہ ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آسٹوٹروف پہ ہاکی آئی تو پھر گیجولی ہم ڈیکلائن کی طرف جانا شروع ہوئے بڑ میں کہتا ہوں ہم نے تو پھر آسٹوٹروف پہ سارے سارے کے سارے ٹوٹل جیتے اس پر جیتے لیم ایکسکیوزز ہیں اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سکل لیول کا فرق آگیا ہے جو بعد میں آپ کے بعد لوٹ آئی ٹونٹیز کے بعد دوزار کے بعد تو یہاں آپ کو لگتا ہے کہ ٹکنالوجی ایڈ اتنی ہوگی موڈرن ڈے ہاکی چینج ہوگی اس کا فرق تھا کہ جو ہم اس کو پھر نہیں کیچ اپ کر پائے ٹکنالوجی تو ایڈ آن ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی کرتے ہیں آوکی میں ڈبل ڈیفنس ڈبل ڈیفنس میں ہی ہوتا ہے کہ ایک ٹیکر کو دو ڈیفنڈر نے مل کے پکڑنا ہوتا ہے وہ کسی ایک ون ورسز ون سیچویشن میں وہ نہیں پکڑا جاتا ہے وہ ڈبل ڈیفنس انٹرڈیوز ہوئی شباز کا سٹائل آف پلے دیکھے وہ جرمنی کے پاولیزک نے انٹرڈیوز کروا دی کہ یار یہ ایک سے تو پکڑا نہیں جاتا انہوں نے ایک میکنزم بنایا ہے کہ دو مل کے اس کو پکڑیں گے اب وہ ایک نئی ٹرم آگئی اب آگے ریسرچ شروع ہوتی ہے چیلنج شروع ہو جاتا ہے کوچس کے لیے کہ ڈبل ڈیفنس کو بریک کیسے کریں گے اب آپ نے اس سے بھی آگے سوچنا ہے کریٹیو مائنڈڈ ہونا ہے ٹھیک ہے اب جب ڈبل ڈیفنس کو بریک کرنا ہے کہ فامولہ آ جائے گا تو پھر آپ سوچیں گے کہ ڈبل ڈیفنس کو یہ بریک کیسے کرتا ہے اس جو لوز پول ہے نا ہمارا اس کو ہم نے کور کیسے کرنا ہے یہ ہے ساری آج کل کی کوچنگ فلسوی آپ ایک ٹپیکل سٹائل کے ساتھ ہر دفعہ ایک ہی طرح کا طریقہ کار لے کے کام کرنا شروع کر دیں گے ایک دفعہ چل جائے گا دو دفعہ چل جائے گا اس کے بعد نہیں چلے گا تو یہ ہی ایک ضرورت ہے ہماری جس میں کہہ لیں کہ یہ ڈیجٹالائزیشن ہو گئی ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کہہ لیں یا ایڈوانس اپروچ کا استعمال کہہ لیں جب تک ہم اپنے کوچز کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ ٹیچنگ سپورٹ سائنس میڈالوجی کیا ہے دنیا میں جو آج کل کی ریسرچ ہیں وہ کیا پروف کرتی ہیں اور ان کو پھر یہ بھی سمجھانا ضروری ہے آپ کا شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا عرفان بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا یار یہ دنیا کہہ رہی ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی باقی ٹیمیں باقی کوچز جو ہیں وہ کونسی ٹیچنگ سپورٹ سائنس میڈالوجی کو لے کر چل رہے ہیں کہ بہتر ریزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اور ہم اس میں سے کیا چیزیں پک کر کے اپنے کلچر اور اپنی سوشل ویلیوز کے حساب سے اپنے پلیئرز کے کریکٹریسٹس کے پوائنٹ آف یو سے نہ ساری کی ساری پکڑو اور دس نہیں پانچ جو سوٹبل ہیں جو کام کر سکتی ہیں انہی کے ساتھ آپ کام کریں ایم پریٹی شور کہ اس سے بہتر ریزلٹ سائیں گے یہ صرف سوچ کو چین کرنے کے لئے ہیں جیسے شباہ سینئر صاحب سے میں نے بات کی نا وہ کہتے ہیں میں گریڈ پلئر بننے کی خواہش تو میری شروع سے تھی لیکن میں میچ دیکھنے جاتا تھا کلیمولا کو کھیلتے حسن صفدار کو تو میں ہر ایک سے کچھ نہ کچھ چیز سیکھتا تھا تو آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ آپ نے جب سیکھنا ہے تو کچھ کچھ ہولنڈ سے پکڑ لے کچھ جرمی سے پکڑ لے کچھ کسی سے پکڑ لے آپ نے سیکھنا ہے یہ پروچ ہونی چاہیے پروچ ہونی چاہیے بلکل ایسی ہے اس کے اوپر کام کریں یہ ٹونٹی فور آس جواب ہے کوچیں یہ صرف آپ اترابہ یہ ایک اور بڑا علمیہ ہمیں نظر آیا اگر ہم کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو اس طرح میں نے کہا سکواش کے بعد ابھی بھی سب سے زیادہ ٹائٹل ہاکی میں ہے ہمارے پاس چار دفعہ کے ورلڈ چیمپئن ہے سب سے زیادہ تین دفعہ علمپکس اس کے علاوہ بے تخاشہ ایشین ابھی بھی ورن گپ ہو رہا ہے لیکن پاکستان کا نام صرف اس لیے چار رہا ہے کہ سب سے زیادہ ٹائٹل پاکستان کے پاس ہے لیکن اس کا جو ہمیں ریسنٹ ٹائم میں نظر آیا وہ پرابلم یہ نظر آیا کہ فنانشلز کا مسئلہ بڑا سفیر ہم نے دیکھا اس ٹائم میں بھی نہیں تھا جتنا زیادہ جب آپ لوگ کھیلتے تھے بٹ یہ اتنا سپیک پہ نہیں تھا جو اب فیس کرنا پڑھ رہے جو سب سے زیادہ میرے جو اپنی سرچ ہے اس کے مطابق جو پرو لیگ میں میں نے شہباز بھائی سے بھی یہ بات کی کہ اس میں پارٹیسپیشن نہ کرنا پاکستان ہاکی کو کم از کم جتنا بڑا یہ نقصان اس چیز نے کھلایا کہ منسٹری کی طرف سے آٹھ نو کروڑ روپے نہیں دیا گیا الٹا فائن ہوا ہمیں اولمپک سے باہر کر دیا گیا بھارت کھیلتا ہے وہ سب لر میڈل لے جاتا ہے پشباز دینی صاحب سے کہا کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی نگران گورنمنٹ آگئی انہوں نے بھی پیسے نہیں دیئے میرا تو مانا یہ تھا کہ اگر ہم کسی لیول پہ بھی کسی پرائیویٹ بندے کو بھی پروچ کر لیتے کسی فنانسر سے بات کر لے تو ہم اپنی نیشنل سپورٹ کو بچا لیتے تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ فنانسلز واقعی اتنا سمجھانے میں اتنا کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے جو ہاکی فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ہی اتنا نیگٹیبلی کریٹیسائز کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کو جی فنڈز تھے کھا گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کوئی بھی صحیح طریقے سے میسج کو کنوے نہیں کر سکا نہ تو میڈیا کو نہ پبلک کو اور نہ آتھارٹیس کو درکل ہے صحیح کہ آج کل کے دور میں ویسے ہی ہاکی بڑی مہنگی ہو گئی ہے اگر ہم دیکھیں میں مثال کی طور پر آپ دیکھیں نا آج اگر آپ دس سال پیچھے چلے جائیں پانچ سال پیچھے چلے جائیں ساٹھ دار کی جو ٹکٹ لیتے تھے آپ کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے آج وہ ڈائی لاک کی مل رہی ہے جو آپ پچیس ڈالر میں یا تیس ڈالر میں کسی ڈالر میں سٹیک کرتے تھے وہ آپ دوسرے ڈالر پر چلا گیا ہے تو جب تک یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ کی ٹیم تیار نہیں ہوگی آپ فورن کنٹریز میں جا کے دوسری ٹیموں سے میچز نہیں کھیل لیں گے یہ سارے پیسے نہیں لگیں گے ان کی تیاری کے اوپر آپ انٹرنیشنل نیول پہ بچوں کو کیسے گروم کریں گے ٹریننگ آپ دو سال کر لیں چار سال کر لیں اس ٹریننگ کے بعد جب آپ نے میچز کھیل کے اپنے آپ کو ٹیسٹی نہیں کرنا کہ یار کتنا کہ ٹھیک ہوئے ہیں اور کتنا کہ مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کا آؤٹ کام نہیں آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باہر نہ جائیں کسی دوسرے ملکوں کی ٹیم کو ادھر ہم انوائٹ کر گے پھر آپ وہی ٹیم آئے گی جن کو آپ کاموڈیشن آفر کریں گے کو آپ فسیلیڈیٹ کریں گے آدھر وائز تو کوئی نہیں آئے گا پلس آپ کے کریڈر میں وکٹریز ہوں گے تو اچھی ہاکی کھیلنے آئے گی نا اگر آپ پیچھے ہوں گے تو کون کھیلنے آئے گا کمپیٹیشن کیا ہے کرکٹ ڈومینیٹ کر رہی ہے دوسری سپورٹس بھی میں کہتا ہوں بہت آگے آگئی ہیں ہاکی نیشنل سپورٹس ہے نیشنل سپورٹ ہے ہماری لیکن اس طرح ٹریٹ نہیں ہو رہی اب اس کو اگر ہم نے واقعی دوبارہ سے لوگوں کے دماغوں میں اور دلوں میں بٹھانا ہے تو اس کو پرموٹ کرنا پڑے گا پرموشن فری میں ہو رہی ہے نہیں اچھے ٹورنمنٹس کروانے پڑے گے دومیسٹک لیول پہ سینئر لیول کی لیگ جونئر لیول کی لیگ سکول لیول کی لیگ کروانی پڑے گی اس کے لیے فنڈز چاہیے سپانسرز کو لے کے آئیں یا گورنمنٹ دے یا جوائنٹ وینچر ہو پیسہ لگانے کے بعد کام نہیں ہو نا لیکن پیسہ صحیح سمت میں لگے صحیح جگہ پہ لگے آپ پرموڈ کریں آپ اپنی جو یوت کی بیس ہے اس کو ان لارج کریں انہینس کریں پھر آپ دیکھیں گے کچھ سالوں میں کچھ کوالٹی پلیئرز آنا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ کا کوچنگ ایجوکیشن پروگرام چل رہا ہے آپ اچھے کوچ بنا رہے ہیں جو کہ بچوں کو صحیح طریقے سے ٹرینڈ کریں دیکھیں میں نے جیسے کہا پچھلی کوچنگ بھی چلتی ہے ایک بچہ آٹھ مہینے میں جا کے چار سکلز سیکھتا ہے اور وہ بھی را فارم میں ہیں اس کو فائن ٹیوننگ یہ بھی ضرورت ہے وہ ایک پرانی اپروچ ہے جب آپ ایک موڈرن اپروچ کے ساتھ آج کل کی جو ٹیچنگ سپورٹ سائنس میتڈولوجی کو استعمال کرتے ہوئے لرننگ سٹائلز ان کے دیکھتے ہوئے ان کو ٹیچنگ کریں گے نا وہ اس کو چھ مہینے نہیں لگیں گے وہ دو مہینے میں چار سکلز سیکھ جائے گا تو پھر ہم اس کے چھ مہینے کیا کر رہے ہیں زائے کر رہے ہیں تو وہ پروسس اتنا نہ تو ہم پیشنس ہے اتنا ہے نہ میڈیا کے پاس نہ کریٹکس کے پاس وہ کریٹسائز کرنا شروع کر رہے ہیں ٹیم ریزلٹ نہیں دے رہی تو آپ اپنی کوچنگ ایڈوکیشن کو ڈیولپ کر لیں اس کو سمت ٹھیک کر لیں ایک اور چیز یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے آپ کیرہ میں یا ایون ہم بھی جب چھوٹے تھے تو سکولز کے اندر گراؤنڈز ہوتی تھی بچہ یا کرکٹ کھیلتا ہے یا ہوکی دو میجر سپورٹس ہی باقی تو پھر آپ کی بیٹس ان پی سیز میں باقی سپورٹس بھی چلتی تھی اب جتنے بھی سکولز ہیں وہ آپ کو پتا ہے کوٹیوں کی صورت میں بن گئے حاصل پر شہروں کے اندر اور یہ تو جو سپورٹس ہیں آؤڈ ڈور وہ تو ختم ہی ہونا شروع ہوگی ہیں اڈمیشن جس طرح آپ نے گورنمنٹ کالجز کا بتایا تب کالجز یونیورسٹیز کے اندر اس بیس پہ بھی ہوتا تھا اب وہ کرکٹ کے علاوہ وہ بھی ختم ہونا شروع ہوگیا آلموس وہ نہیں میرے مائنڈ میں تو کوئی ایسی یونیورسٹی نظر آ رہی جو اب اس فاکی کی بیس کے اوپر بھی ایڈمیشن دیتی ہو تو اس میں پھر میرا ایک میں نے پاکستان گورنمنٹ کو بھی پروپوزل دیا تھا ایسے دو تین سال پہلے کہ جس طرح آپ نے اپنے نیشنل ٹیلی ویژن کو بچانے کے لیے بلوں کے اندر پینتیس روپے ایڈ کیا کہ سروائیو کے دیوالی ہو چکا تھا ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن کیا کوئی سسٹم ایسا ہے موڈل ایسا ہے کہ جتنے جو سپانسر ہیں یہ سب کے سب یا ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ سب جاتے ہیں کرکٹ کی طرف ادھر آنے کو کوئی تھی ہے ڈپارٹمنٹ میں آپ سے میں سیپر پوچھتا ہوں تو کوئی آپ کے مائنڈ میں ایسا پرپوزل ہو جس کے آپ جائے گا دیکھیں جیسے آپ نے کہا اس میں سے کچھ یہ بھی ہے کہ یہ ٹول پلازا ہے اس میں ایڈ کر دیں 20-20 روپے موٹروے کے اوپر اتنی گھاڑیاں آتی جاتی ہیں اسی طرح کچھ پرائیوٹ فرمز کو بھی آپ اپنا حساب نہ سکتے ہیں آپ ان کو کچھ آفر کریں ان کو دکھائیں کچھ کہ آپ کو یہ مائلیج ملے گی آپ کو پاکستان آکی فیڈریشن کے ساتھ لکھائیں گے لوگو استعمال ہوگا کچھ نہ کچھ میں بہت زیادہ ملٹی بلینئرز ایسی پرائیوٹ کمپنیز ہیں ان سے کہیں کہ آپ اپنے بل میں اگر آپ ہول سول نہیں کر سکتے آپ اپنے بل میں پانچ روپے دس روپے یہ سارے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ان کو کرنے کے لیے پاکستان سپورٹس منسٹری جو ہے سپورٹس منسٹری ایجوکیشن منسٹری ان کو سپیشلی آپس میں جوائنٹ وینچر کرنا چاہیے یہ جو آپ نے ایڈمیشنز کی فری ایڈمیشنز کی بات کی ہے بیٹھ کر کے ایک مویو بنانا چاہیے کہ ایک دوسرے کو کیسے کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں چیزوں کے اوپر کیا کیا ہو سکتا ہے مجھے دکھ ہوا سننکے اب ہم ٹاپک سے اڑ رہے ہیں کہ میں اتنا اپریشیٹ کیا تھا کبھی بات نہیں ہوئی رمیز بھائی سے ابھی پی سی بی میں کہ انہوں نے جونئر لیگ شروع کروا دی اتنا اچھا انیشیٹیف آپ بچوں کو ینگ ایڈ سے ٹرین کرنا شروع کر رہے ہیں کہ آپ نے پریشر کو فیس کیسے کرنا آپ نے پبلک کو ڈیل کیسے کرنا آپ نے میڈیا کو فیس کیسے کرنا آپ کا انٹریکشن لیول کیا ہونا چاہیے نہ کہ صرف اس لیول پہ جائیں تو بھی ویری آنس فرینکلی بات کرتا ہوں ہم نیشنل لیول کے اوپر پاکسن کرکٹ ٹیم میں بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہاکی میں بھی ہیں جب وہ میڈیا کو فیس کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی بات کیسے کرنی ہے یہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے لیکن ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے ان چیلنجز کو کیسے کپ اپ کرنا ہے یہ ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے ہم ان کو بتائیں سو ہاکی میں بھی ایسی جونئر لیگ سٹارٹ کروانے کی ضرورت ہے ایک بچہ جو ہے وہ ٹھارہ بیس سال کی عمر میں جا کے اس کو ایک فرسٹ ایکسپوئیر ملتا ہے کہ وہ نیشنل جونئر ٹیم کے ساتھ کہیں باہر جائے ایک آپ چودہ سال یا سولہ سال کے بچوں کو سکول کمپیٹیشن لیگ لے کر آئے یا جونئر لیگ لے کر آئے کہ نیشنل سکولز کی ٹیم بنے ہر سال باہر جائے وہ میں چودہ سال میں جب سیکھنا شروع کروں گا میرا لیول کیا ہوگا چھ سال بعد انڈر ٹونٹی انڈر ٹونٹی ون میں جا کے اور ایک مجھے یہ بالکل کوئی اپرچورنٹی نہیں ملتی اس قسم کی کسی بھی چیز کو ایکسپلور کرنے کی اور ڈائریکٹ جا کے میڈیا سے واسطہ پڑھتا ہے بیس بائیس سال کی عمر میں پھر مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کرنا کیا ہے بالکل ٹھیک بار ایسی کوئی چیز پائپ لائن میں ہے جونئر لیگ کے لحاظ سے یا پی ایس ایل ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسی ابھی فیڈریشن کچھ کر رہی ہے کہ نہیں میری خواہش ہے میری سرسز ہیں میں رہا ہم اویلیبل ایونی ٹائم تو دو اینیتھنگ سارے لیجنڈز کے اوپر کہ اگر کسی کے پاس آدھی ہوگئے آپ لوگ ہیسی اچھا اس میں یہ ہے کہ جب جو فیڈریشن میں ہوتا ہے وہ سنتا نہیں ہے باقی سارے بات کرتے ہیں مل کے بیٹھ کے بات نہیں کرتے کوئی ایسی بی آؤٹ کی طرف نہیں چلتے کوئی سلوشن کی بات نہیں کرتے تو یہ آپ لوگ سارے کٹھے کبھی بیٹھ کے اس پر کیوں نہیں ڈسکیشن کرتے کوشش کی ہے بڑی کوشش کی ہے پچھلے کچھ میرے جو میڈیا انٹریکشنز ہیں رفان بھائی میں نے کہا یا خدا کے لیے یہ بند کر دو کہ آپ فیڈریشن کے اندر ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے بلے خراب ہو رہا ہو آپ فیڈریشن کے باہر ہیں تو سب کچھ خراب ہے بلے ٹھیک ہو رہا ہو اس روئیے کو بدلنا پڑے گا ہم جانے ان جانے میں کہیں نہ کہیں خود کو نقصان بجا رہے ہیں جب میں خود کی بات کرتا ہوں تو وہ پاکستان ہے پاکستان کی ہوکی ہے پاکستان کی سپورٹس ہے ہم جانے ان جانے میں خود کو نقصان بجا رہے ہیں ایک پوزیٹیو اپروچ ہونی چاہیے میں اگر کسی بات کو کریٹسائز کرتا ہوں تو جب تک اس میں کنسٹرکٹیو اپروچ نہیں ہے میرا تک نہیں بنتا میں بات کروں کوئی کام خراب ہو رہا ہے وہ کیوں خراب ہو رہا ہے میں ایڈنٹیفائی کروں وہ ٹھیک کیسے ہوگا مجھے بتانا چاہیے میں کہوں عرفان بھائی کام ٹھیک نہیں کر رہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے مجھے عرفان بھائی پسند نہیں ہے کام ان کا بھلے جتنا چاہوں میں کہوں گا نہیں ہے ٹھیک نہیں کر رہے یہ ایک ایک ایگزمپل دے رہا ہوں یہ تاہر ہو شباز ہو آصف ہو کوئی بھی ہو ایکس وائی زیٹ اس کی بات کر لے بتاؤ کام ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا اس میں غلطی کیا ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے وہ میں کر دوں آپ کر دیں یا کوئی تیسرا بندہ کر دے اس کو سمجھ آ جائے تو وہ کر لے نہیں آ رہے تو وہ اس بھی تھوڑی سی خلاقی جورت پیدا کرے پوچھ لے کہ یار اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تمہیں پتا تو تم بھی بتا دو یہ سوچ بدلنی ہو گیا اچھا اس میں میں نے اور میرے چینل نے ایک بیڑا تو اٹھایا ہم نے ہاکی کے لیے اور ہم نے اس کو ایک کنٹینیوٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ویک میں ایک شو ہم آپ میں سارے لیجنڈز کو بلا کے کریں گے جس کو ہم نے ایک سیریز شروع کر لی ہے دوسرا ہم نے آپ سب سے ایک پلیج بھی لے رہے ہیں کہ ہم نے آپ سب کو ایک کٹھا بھی بٹھانا ہے انشاءاللہ وہ آپ لوگ کے سب کی اویلیبیلٹی ہم دیکھ لیں گے اس میں ہم آپ سب لوگ کے ساتھ بیٹھ کے ایک ٹرانسمیشن کرنے کا ہمارا پورا پلان ہے جس میں ہم تمام کیونکہ جب تک آپ سارے کٹھے نہیں بیٹھیں گے جو جی لیول کے اوپر تو بات آپ لوگ سب کر دیتے ہو ریمیڈیز بھی پروائیڈ کرتے ہو بٹ جب تک سارے کٹھے بیٹھ کے ایک ہیلی ڈسکیشن نہیں ہوگی میرا مانا یہ ہے کہ اور پھر وہ ٹیلی کاسٹ نہیں ہوگی دیکھیں ڈرینگ روم میں بیعت کر کے وہ ڈرینگ روم میں ختم ہو جاتی ہے اس کو جب تک ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جائے گا لوگوں تک پنچایا نہیں جائے گا اس آواز کو لوگوں کو موقع دینا چاہیے سننے کا ان کو بھی فیصلہ کرنے میں تھوڑا سا آسانی ہو سمجھنے میں آسانی ہو آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے اسی پروگرام کے توسط سے سارے جو ہمارے سینئرز ہیں یا ہمارے کلیک ہیں ہم سے جونئرز بھی ہیں اسے دخواست کروں گا کہ اس قسم کی سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کٹھے بیٹھ کے ڈسکس کر لیں ہو سکتا ہے میری ساری باتیں نہ ٹھیک ہوں اگر اس میں کوئی بھی ٹھیک ہو تو اس کے اوپر بات کر لیں آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں ہم ان کو ساری باتوں کو لے کر چل پڑیں لیکن خدارہ اس کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ کٹھے بیٹھیں تو صحیح اس کا حل تو نکال ہم اپنے پرائیٹ فارم سے اپنی دو دو ہنچ کی مسجد بنا گے کتنے سال گزار دی ہیں پاکستان کی ہاکیٹک لائن پہ جا رہی ہے پاکستان کی ہاکی نے دنیا میں پاکستان کے نام کو متعرف کروایا ہے اس کی عزت بڑھائی ہے اور ہمیں اس کو واپس اس مقام پہ لے کے جانا ہے دیکھیں نا تائر زمان شباز سینئر یہ کہاں سے بنے پاکستان سے بنے بلکل اس کے بغیر ہماری پچان نہیں کوئی نہیں اور پاکستان کی پچان کرائی ہاکی نے تو سارے کنیکٹڈ ہیں بلکل ایسا ہے پاکستان ہاکی نہیں ہوگی تو سب ختم ہے تو اسی طرح ہمارے حضب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ حاضر ہیں اور انشاءاللہ مل کے اس کو لے کے چلتے ہیں وہ ہم ٹائم آپ لوگوں سے ڈیسائیڈ کر کے تو اس کو پلان کرتے ہیں میں تو آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا اس پروگرام کے حوالے سے کہ کہیں موقع ملے آپ لوگوں کو تو کوچنگ کے اوپر بھی کوئی ایک سیشن جو ہے آپ کے اپنی چینل میں کوئی ایک چھوٹا سا سیگمنٹ رکھیں ٹھیک ہے بلکل نہیں کہ میں نہیں ضروری کوئی بھی جو ہمارے کوچز ایکسپرٹس ہیں وہ آئیں بچوں کو بیسک سکلز کے بارے میں بتائیں کہ بچوں کو پتا ہوگا یہ صرف گراؤنڈ میں جا کے نہیں سیکھی جاتی اس وقت یہ پروگرام لگے گا اس کے اوپر بھی پہلے دپارٹمنٹ لک آفٹر کرتے تھے اور وہ اس کو یہ اٹلیس پتا ہوتا تھا کہ میں پاکستان نہیں بھی کہے سکتا اوپرسلی پنگرہ سولہ لڑکوں نے ٹیم میں جانا ہے اور ایک پول سرٹن ہے اس سے زیادہ تو جا نہیں سکتے تو وہ لڑکے پھر آگے سے اوپرسلی چلتے ہیں باقی جو ہے وہ ایک ہنٹ میں رہتے تھے اور ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ میری روٹی روزی کیسے جائے گی ڈپارٹمنٹ ان کو سیلری بھی دے رہا ہے ان کو میڈیکل بھی دے رہا ہے ان کے فیملی کا باپ کا ماں کا اپنا ایک پورا سسٹم تھا اس لیے گورنمنٹ کے اگر ڈیسیئن کے اندر بات کریں تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو بھی ختم کر دیا اور اس کے وجہ سے کافی ایک مسئلہ آیا تو اس کے والے سے کیا کہتے ہیں کبھی کیا آپ کو جو نیا پول آرہا بچے آرہے ہیں ان کے لیے کوئی ہے آپشن اس طرح وہ سروائیو کر سکیں گے ایک پہلی بات ہویا کہ بڑا ہی امپورڈنٹ کوئیسٹن آپ نے ٹاپک کہلیں شروع کر دیا ہے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہوئے احسان مانی صاحب تھے محل پی سی بی کے چیئر میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب وزیراعظم تھے اس وقت یہ چل رہا تھا دپارمنٹ ختم کر دیں دوسرا کچھ سسٹم لے کے ہیں جو ریجنل کرکٹ یا ریجنل پیس کے اوپر ہو ابھی جو ایف آئی ایچ کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اکرام جاؤری صاحب میں ان کے ساتھ ان کو ملنے پی سی بی کے آفس کے آفیس تھا ہم نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن تیار کی تھی طیب صاحب نے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم بھی یہ سن رہے تھے کہ یہ ختم ہو رہا ہے ان کو بڑا کٹیگوری کے لی سمجھایا تھا کہ یہ ایک دم سے سب کچھ بدل دیں گے تو بہت بڑا ڈان فال آئے گا پاکستان کی ہاکی کے اوپر یا یہ ایک سٹرانگ امپیکٹ ہوگا ایسا نہ کریں پیرلل دونوں چیزوں کو لے کر چل پڑیں ڈپارٹمنٹس کو بند نہ کریں ریجنل سٹارٹ کروا دیں جب آپ کی ریجنل کرکٹ یا ریجنل ہاکی جو ہے تھوڑی سی ڈیویلپ ہونا شروع ہوگی ایک سٹرانگ پروڈکٹ کے طور پر سامنے آ جائے گی آہستہ آہستہ ڈپارٹمنٹ بند ہو جائیں گے ایک دم سے ان کو بند مت کریں ہمارے ڈانائمکس ڈیفرنٹ ہیں یورپ سے یا آسٹریلیا سے یہاں پہ وہ والا سلسلہ نہیں ہے جو دوسرے ملکوں میں ہم سیکھنا جاتے ہیں میری پروچ کیا ہے میں پاکستان کی آکیٹی کرنا جاتا ہوں میں پاکستان کی نہیں تو پھر اس کو موڈیفائی کر لیں یہ ایک موڈیفکیشن تھی کہ آپ ڈپارٹمنٹس کو بند نہ کریں ڈپارٹمنٹس کو چلنے دیں بہت بڑی اٹریکشن ہے کسی بھی ینگسٹر کے لیے مہاباپ کے لیے کہ اگر یہ پڑائی میں اچھا نہیں ہے تو اس کو آکی کھلاو اس کو پی آئی اے میں نیشنل بینک میں جو مل جائے گی جو مل جائے گی تو اب اگر وہ چام ہی نہیں رہا میں کسی کو کہوں کہ یار اپنے بچے کو میں کہتا ہوں خالد بھائی آپ اپنے بچے کو ہاکی کھیلنے پہ جائیں وہ کہتا ہے اچھا بھیج تو دیتا ہوں تو روزگار کا اس کے بعد کیا ملے گا اس کو ہاکی کھیل کے نہ ہمارے ہاں پروفیشنل لیگ چل رہی ہے کہ ہمیں کہوں یار وہ بیس لاکھ ایک سال میں کمائے گا لیگ کھیل کے نہ ہمارے بس دپارٹمنٹ کی جابز رہی ہے کہ میں کہوں چلو یار اگر پڑھائی میں اچھا نہیں کر سکا تو وہ ہاکی کھیلنے سے اس کو ایک اچھی نوک نہیں مل جائے بلکل ہے صحیح یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم دپارٹمنٹ کی ہاکی کو شروع کریں دوبارہ سے اور دوسری بھی ساتھ چلائیں آپ بڑھائیں اپنے سکیل کو بڑھا دیں آپ اس کو منیمائز کیوں کر رہے ہیں بلکل ہے آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ ہم آپ کو فیوچر میں بھی جس طرح ہم نے کہا کہ کٹھی ٹرانسمیشن کریں گے سب کو بلا آگے تو انشاءاللہ پھر اس پر ہم ایک ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ پاکستانی ہاکی دوبارہ فلرش کرے اپنا کھویا و مقام حاصل کرے انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار